اسلام علیکم سیڈنٹس میں ہوں اویس چھہزاد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایڈوکیشنل ویلی آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ کے 11 کلاس کے امپورٹن لونگ قویشن کے حوالے سے اور میں آپ سے ایک دو چیزیں اور ڈسکرس کرنا چاہتا ہوں ایک تو پانچ پرسن پرپورشن کے حوالے سے ایک دو چیزیں ہم ڈسکرس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے سپیشل اگزیمز جو سیکنڈ ڈیئر کے ہونے ہیں وہ کب ہوگے اگر سپیشل کی سپلی آ جاتی ہے کوئی تو کیا ہوگا کیا سارے پیپر دینے پڑھیں گے یا پھر آپ کو کچھ اگزیمز دینے پڑھیں گے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو کوشش کرنی ہے پورا دیکھنا ہے لاسٹ میں میں نے امپورٹنٹ لونگ قیشن آپ کو بتانے ہیں پوری بک کے 11 کلاس تو سٹوڈنٹس اگر آپ کی دیکھیں اگر آپ کی کوئی فرسٹیئر میں سپلی آ جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ اگر آپ کی ایک سپلی آ جاتی ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ سیکنڈ ڈیئر میں آپ کو فرسٹیئر کے اگزیم بھی دینے پڑھیں گے یعنی کہ جو آپ کی سپلی آئی ہے وہ دینے پڑھیں گے جو وائفز چل رہی ہیں کہ آپ کو سارے پیپر دینے پڑھیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ کی سپلی آئی ہے صرف وہ دینے پڑھیں گے اور پانچ پرسنٹ مارکس آپ کو جو زیادہ ملنے ہیں وہ صرف جو آپ کے انگلیش اردو اور جو آپ نے دوسرا سبجیکٹ ہے اسلامیات اس کے اندر آپ کو ملنے ہیں باقی آپ کے یہی نمبر ہے اور انہوں نے ریشو نہیں پرپورشن بولا ہے آپ کو یہ ڈاؤڈ تھا کہ ریشو کے حساب سے اگر مثال کے طور پر ایک بچہ فدکس میں یا کمپیوٹر میں پورے نمبر لے لیتا ہے تو کیا اس سے ریلیٹیو سبجیکٹ یعنی انگلیش میں بھی اس کے پورے لگیں گے تو اس کی ریشو نہیں بلکہ پرپورشن لگے گی یعنی کہ ہو سکتا ہے یہ پرپورشن نائنٹی فائی پرسنٹ ہو یعنی کہ اگر آپ کمپیوٹر میں پورے لیتے ہیں تو آپ کے نائنٹی فائی پرسنٹ مارکس لگے پانچ پرسنٹ آپ کو ملنے ہی ملنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیزیں میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ اگزیم ہال کے اندر آپ سٹورٹس کو پتہ نہیں کیا جلدی ہوتی ہے اتنے سٹورٹس کو دیکھا پیپر دیتے ہوئے پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہوتی ہے یعنی کہ پیپر کرتے ہیں اور جلدی جلدی بس یہ ہوتا ہے کہ اگزیم ہال کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو سٹورٹس میری بات سنیں آپ نے پورا سال تیاری کس لیے کیا اتنی جلدی جلدی پیپر کرنے کے لیے تیاری کیا آپ نے پورا سال آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اتنی محنت جب پیپر آتا ہے آپ لوگ اٹیمٹی اچھا نہیں کرتے ہیں بس جلدی سے جلدی جلدی گھر چلے جائے پتہ نہیں کیا گھر میں آپ کی چاہے اُبل رہی ہے اور آپ نے چاہے بھی نہیں ہے دوسری بات پیپر کچھ سٹورٹس نے اتنا گندہ لکھا ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں آرہی ہے تھی لکھا کے آئے تو ہوتا سٹورٹس یہ ہے جب آپ پیپر اتنا گندہ لکھیں گے تو بھئی آپ لوگوں کا چیک کرنے والا جو ٹیچر ہوگا سامنے اس کو سمجھ نہیں آئے گی پھر آپ کہتے ہیں گورنمنٹ ٹیچر صحیح چیکی نہیں کرتے ہیں اور تیسری بات لاسٹ بات آپ لوگ جب انک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے یا آپ کے ٹیچرز کو اٹلیسٹ آپ کو بتانا چاہیے کہ بھئی آپ نے جو انک استعمال کرنی ہے وہ ایک تو اچھی کمپنی کی استعمال کریں دوسرا انک کے اندر دو چاہ ڈروپس بلیک انکیں ڈال لیا کریں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انک لائٹ نہیں ہوتی مثلا دیکھیں آپ کے پیپر اب ہو رہے ہیں اس کے کچھ دنوں بعد آپ کے پیپر چیک کرنا شروع ہونے ہیں اٹلیسٹ پندرہ بیس دن لگ جانے ہیں پیپر چیک شروع ہونے میں پھر آپ کی باری پتہ نہیں کب بھائے گیا آپ کا پیپر پتہ نہیں کب چیک ہوگا ایک مہینے بعد اپنا آپ ریجسٹر بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو بھائی وہ بھی آپ کا ڈیم ہوتا ہے جو آپ پین سے لکھا ہوتا ہے تو نقصان ہی ہوتا ہے کہ جب پیپر ڈیم ہو جائے گا تو نظر ہی نہیں آئے گا اوپر سے رائٹنگ اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ چیک کیا کرنا ہے کیسے نمبر دینے تو اٹلیسٹ ان باتوں کا خیال رکھیں اور کسی کی باتوں میں نہ آئے اور آپ آگے کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہتے ہیں تو کسی بھی بھولا شولا کی باتوں میں نہیں آنا کہ زندگی کو چلنے کرنا یہ آپ کے چار پانچ سال ہیں اچھے طریقے سے لگائے اور میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ کمپیوٹر سائنس میں آگے سکوپ بوت ہے کوئی کہتا ہے سکوپ نہیں یہ بہت زیادہ سکوپ ہے اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر کے امپورٹن لانگ کون کون سے ہیں تو سب سے پہلا جو پہلے چپٹر میں تین لانگ ہیں سب سے امپورٹن لانگ آپ کا سوفوئر اس کی ٹائپس ہے اس کے بعد SDLC اور اس کے بعد کمپیوٹر وٹیس کمپیوٹر اور اس کے کمپوننٹس تین لانگ میں نے بتائی سب سے پہلے سوفوئر اور اس کی ٹائپس اب لکھنا کیسے ہے لکھنا ایسے ہے کہ بھئی کوشش کرنی ہے کہ ہیڈنگز زیادہ سے زیادہ دیں آپ کی آئیٹی سیریز میں میکسیمم ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں جو بک سے یاد کر رہے ہیں وہ ہیڈنگز خود سے بنائیں اور جو آپ کی آئیٹی سیریز سے یاد کر رہے ہیں اس کی ہیڈنگز لازمی دیا کریں سیکنڈ چپٹر میں بات کریں تو تقریباً چار لانگ بنتے ہیں جس میں سے میں آپ کو امپورٹن لازمی بتاتا جلوں گا تو سیکنڈ چپٹر میں آپ کا ڈیفرنٹ نیٹورک موڈلز ہے ٹپولوجیز ہے جس میں سٹار اور رنگ ٹپولوجی بہت امپورٹنٹ ہے سٹار اور رنگ ٹپولوجی موڈلز آپ کو پتا ہے کون کون سے ہیں اس تیسرے کویسچن میں اور پہلا جانی کے نیٹورک موڈل اور کمپیوٹر نیٹورک کمپوننٹس اس میں بچے بہت بسٹیک کرتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ نیٹورک کمپوننٹس جو ہے آپ کے لکھنے آپ نے اے سنچرائز اور سنچرائز لازمی لکھنا ہے یعنی یہ چار کمپوننٹس بنیں گے دو آپ کی بک میں دیا میں ساتھ اے سنچرائز اور سنچرائز یہ بھی آپ نے کمپیوٹر نیٹورک میں لکھنا ہے اس کے بعد اوہ سائی موڈل کی اگر لیئرز کی بات کریں تو تقریباً چار لیئرز ایسی ہیں جس کو میں نے امپورٹنٹ کرا دیا جس میں ڈیٹا لنک لیئر ہے فیزیکل لیئر ہے پریزنٹیشن لیئر ہے اپلیکیشن لیئر ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر تھری میں سے تو ڈیٹا ٹرانسمیشن اور اس کے موڈز بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا دوسرا ڈیفرنٹ ٹائپس آف ڈیٹا ٹرانسمیشن جس میں آپ کی گائیڈ میڈیا کی ٹائپس اور انگائیڈ میڈیا کی ٹائپس تیسرے چیپٹر میں سے بات کرنے تو گائیڈ میڈیا اور انگائیڈ میڈیا کے بہت چانچ ہے اس دفعہ چیپٹر نمبر فور کے لانگ امپورٹنٹ یا آپ کی پیننگ سکیم کے مطابق بہتر نہیں تھے میں نے پہلے بنائے تھے پھر میں نے نکال دیا میں چیپٹر نمبر فائی پہ جم کر رہا ہوں اس میں بھی تین چار لانگ ہے جس میں ٹائپس آف ریجسٹر ہے سسٹم بسیز ہیں اس کے علاوہ اسٹرکشر فارمیٹ ہے اور لینگویج پروسیسر اور اس کی ٹائپس لینگویج پروسیسر کمپائلر انٹرپریٹر چونکہ ٹائنٹھ کلاس میں بھی نائنٹھ کلاس میں یہ ٹائپک ہوتا تھا پہلے نے نکال دیا اس وجہ سے اس سال کے لیے یہ کافی امپورٹنٹ ہے اس سال کے لیے لینگویج پروسیسر اس چیپٹر میں سے اور ایکسیکیور سائیکل بھی سائیکل وہ بھی کافی زیادہ پیپر میں آ چکا ہے چیپٹر نمبر سکس میں سے بات کریں تو آپ کے لونگ بن رہے ہیں what is وائیرس explain different causes of وائیرس types of وائیرس different security threads اور different types of backups یہ کچھ لونگ بن رہے ہیں آپ کو ان لونگ کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ نے اچھے نمبر لے لیں گے اور میری باتوں پر توجہ دینی ہے بہت گلتیاں کرتے ہیں آپ لوگوں نے question paper پر کوئی نمبر اور ڈالا ہوتا ہے بچوں کو first year میں بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور جب آپ question number لکھتے ہیں ساتھ جیسے what is computer threads آ گیا for example short میں آپ چھوٹی سی heading computer threads کی بھی ڈال دیا کریں ایزا چیک کر مثلا یہ question number 3 کا part 4 ہے تو ہمیں 4 question کو دیکھنا نہ پڑے مثلا ہمیں صرف نظر آ جا computer thread ہے اگر آپ کی numbering آ گیا پیچھے بھی ہو جاتی ہے آپ کو granted number پورے ملیں گے صرف اس heading کی وجہ سے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ان questions کو شیئر کریں تاکہ آپ جتنا knowledge پھلائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی ہی help کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا future جو ہے آپ کے پریلٹ سے بہتر کریں اللہ حافظ